صرف وقت ہی بتاتا ہے کہ ہمارے جیون کی ہمارے من کے اندر کتنی شکتیاں ہیں اور ہمارے من کی کیسے ستھیتی ہے صرف وقت ہی بتاتا ہے کہ اس سنسار میں لوگ ہمیں ہمارے کسٹ کے سمیمے صرف دلاسات دے سکتے ہیں لیکن ہمارے کسٹوں کو سماپ نہیں کر سکتے صرف وقت ہی بتاتا ہے کہ بھگوان کے سوا صدا ہر ستان پہ ہر پرستیتی پہ ہمیں درد سے مکت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے صرف وقت ہی بتاتا ہے کہ ان آنکھوں سے دکھنے والی ہر وسطو نسٹ ہونے والی ہے اس سنسار میں کسی بھی چیز سے لگاو اس کی پرتی جھکاو ہمیں صرف درد دیتا ہے اور کچھ نہیں ان سبھی باتوں کو مجھے اپنے جیون میں محسوس کر کے اس بات کو سویکار کر لینا چاہیے کہ اب شب بابا کے ساتھ سبھی رشتے جوڑنا ہی جیون کی سب سے بڑی بدھی مطا ہے برطمان سمیں میں جس بھی منشہ نے اس سنسار کی ویقتی کے ساتھ کو آدھار بنایا ہے اس نے دکھ کے سوا اور کچھ نہیں پایا ہے اور اس سمیں میں جب بھگوان سوئی موفر کر رہا ہے کہ تم مجھ پر وشواس کرو میں تمہیں ہر درد سے مقت کر دوں گا اور وشواس کرنے کے ساتھ بھگوان کے کہے انسار میں بھگوان سے ہی سرو سمبند چوڑ لوں جس کو کہا جاتا ہے جس کا رشتہ صرف ایک پرماتما سے ہے وہ فرشتہ ہے اور فرشتہ اس سنسار کے کسی بھی کسٹ کسی بھی پیڑا کے پرباب میں نہیں آتا فرشتہ سارے سنسار میں گھٹیت ہونے والی گھٹناوں کے پرباب سے مقت رہتا ہے اس لیے اس انتیم سے بھی انتیم سمیں میں جب اتی ناجک سمیں چاروں اور ہیں ایسے سمیں میں پرماتما شیو نے میرے پیاری میٹھے شیو بابا نے صرف ایک ہی منتر کو پکا کرنے کے لیے کہا ہے کہ سب رشتے مجھ سے جوڑ لو اور نشچنت ہو کر کے اس سنسار میں گھٹیت ہونے والی ہر گھٹنا کو ساکشی ہو کر کے دیکھو چاہے پریوار کے سمبندھی ہم سے کسی کارن سے دور ہو جائیں چاہے ہماری دے بھی چھوٹ جائے چاہے اس سنسار میں کیسا بھی واتاورن ہماری چاروں اور بن جائے لیکن اگر میں نے سبھی رشتے بھگوان سے جوڑ رکھے ہیں کہ تم ہی ماتا ہو تم ہی پتا ہو تم ہی میرے رکشک ہو تم ہی میرے مارک درشک ہو ان بھاوناؤں سے جو آتما پرماتما کو پورے دن میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولتی اس آتما کے جیون میں دکھ کی لہر کی کوئی بھی پیڑا پہنچ نہیں سکتی وہ آتما سدہ ہلکی رہتی ہے اس آتما کا من سدہ نشجنت رہتا ہے اس آتما کا ہر پل بہت سکھت بیٹ جاتا ہے اس لیے وہ سمیں جو ہم سک کے نیتروں کے سامنے چل رہا ہے کھونے نہ ہے کھیل چاروں اور ہونے والا ہے مہاں ماریاں منشی شکوتی ادھک پیڑا دے رہی ہیں بہت سارے ہمارے اپنے جن سے ہمارے دے کی رشتے ہیں ساتھ چھوڑ کر کے ہم سے دور جا رہے ہیں ایسی سمیں میں بہت سارے لوگوں کا سمیں ایک ایک پل گھڑن میں بیٹ رہا ہے وہ آتمایں صرف ایک سنکلک کر لیں میرا اس سنسار سے کوئی رشتہ نہیں میں فرشتہ اس سنسار سے اڑ چلا ہوں اس دنیا کی اور جو میری اپنی ہے جو میرا گھر ہے یہ سنسار تو میرا اپنا ہے ہی نہیں میرا گھر پرم دھام میرا پتا پرم پتا میرا وطن مول وطن میرا دھرم سوہ دھرم سکھ شانتی اور میرا لکش اس سنسار کی پیڑاؤں کو سماپت کرنا ہے یہ سمریتی ہمیں بہت ہلکا اور شکتی شالی بنا دیتی ہے اور نا صرف شکتی شالی بنا دیتی ہے لیکن ہم چیون کی ہر گھٹنا میں بجائی بن جاتے ہیں یہ ابھیاس ہم سب کو بڑھانا ہوگا اگر ہمیں دکھ سے اور پیڑاؤں کے جھنکے سے مکت ہونا ہے اوم شانتی